ہلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل جی ڈی ایس میں تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے سولہ آگست کی سٹرائک سامنے آگئی ہے اور اس بیج سرکار اور اے آئی جی ڈی ایس یو یعنی جو یونین سٹرائک رکھنے والی ہے ان کے بیج میں کافی سارے پیپر ایکسچینج ہو رہے ہیں یعنی لیٹر ایکسچینج ہو رہے ہیں کیا کیا ہے وہ لیٹر میں آپ کو پتاتے رہتا ہوں اور پچھلے بار میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سرکار نے اپیل کی ہے کہ وہ اے آ دیا تھا پر آج کچھ دن پہلے پھر سے ایک ریپلائی دیا ہے جی ڈی ایس یو نے بہت پیار ہوئے ریدم کی ہے اور کافی ایموشنل میسج ہے اور وہ بلکل سچ بات لکھی ہے تو وہ کیا کیا بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کافی سارے جی ڈی ایس بھائی نے مجھے دیا تھا کیسے انگلیش میں لکھا تھا کافی تف انگلیش میں لکھا تھا اور کافی سارے فریزز یوز کیتے یعنی ہندی میں جیسے ہم محاورے کہتے ہیں انگلیش میں کافی سارے مح محاورے یوز کیے گئے ہیں لیکن کافی اچھا لیٹر ہے دیکھا جائے تو کافی پیار بھڑی دھمکی ہے اور سٹرائک واپس نہیں ہوگا یہ ساف ساف کہنا ہے ٹھیک ہے دوستو تمہیں ایک دو تین سارے پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا ایک ایک کر کے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل تو پلیس سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس بار ہر نیوز آپ کو ملے گی سب سے پہلے اسی چینل پر ٹھیک ہے دوستو آگ اپلائی کے طرف یہ ایک نیائے کی مانگ کرتا ہے اے آئی جی ڈی ایس یو ایک پیس فول یعنی شانتی پورنی یونین ہے پر سرکار جو سٹرائک کو کال آف کرنے کے لیے کہہ رہی ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے ہمیں پتا ہے سرویس کیا ہوتی ہے اور سرویس نہ کرنے سے جنتہ کو کتنا نقصان ہوتا ہے پر جی ڈی ایس نے امانداری سے سرویس کی ہے اور کرتے آئے ہیں پر کیا یہ دوستو تو ان کا یہ ساف ساف کہنا ہے پر یہ کیا گناہ نہیں ہے کہ سرکار بھی ہم سرکار سے کوئی آشا کرے کیا یہ ایک گناہ ہے کہ ہم بھی چار کہ ہماری بھی کوئی ڈیمانڈ ہو جو صحیح ڈیمانڈ ہو ہم اپنا کرتا بھی سمجھتے ہیں جنتہ کے پرتی پر آپ کو بھی اپنا کرتا بھی سمجھنا چاہیے ہمارے پرتی یعنی جی ڈی ایس کے پرتی جی ڈی ایس کا دھی ریچ اب جواب دینے لگا ہے اس لیے ہم سٹرائک پر جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ کہا ہے کافی سارے محابریں استعمال کیے گئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے دوستو تو دوسرے پوئنٹ میں کیا لکھا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو دوسرے پوئنٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے گورنمنٹ گورنمنٹ ایپلوئیز ڈائری ڈاٹ کوم اس کے دوارہ کیا گیا جو ایک اس کے دعویٰ کیا گیا ہے کہ بہت سارے ریکومنڈیشن میں کارٹ چھارٹ کی گئی ہے وہ افوشیل تو نہیں ہے لیکن اگر نیوز میں آئی ہے تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی تو کس میں کارٹ چھارٹ کی گئی ہے اسپیشلی جو گریٹیٹویٹی ہے اور کچھ آلاؤنس اور فائننچل اپگریڈیشن گروپ انشورنس اس میں کچھ کارٹ چھارٹ کرنے کی خبر آ رہی ہے اگر یہ سچ ہے تو یہ بہت ہی بڑا دھوکہ آیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو جیڈیس ریپورٹ اور کمریش جندری ریپورٹ ہمارے لیے کوئی اوارڈ نہیں ہے یہ ہمارے حق ہے ٹھیک ہے سرکار کو ریپورٹ میں کارٹ چھارٹ کا حق ہے پر اگر گریٹیٹویٹی کا پانچ لاکھ سے ایک لاکھ پچاس ہزار کر دیا گیا ہے تو یہ کافی غلط ہے اے آئی جیڈیس یو نے یہ بھی دھوکہ کیا ہے جو پہلے جو ریپورٹ آئی تھی اس کو گنایا ہے ٹھیک ہے نٹراج مرتی کی جو کمیٹی کی ریپورٹ آئی تھی وہ بھی بہت اگینسٹ جیڈیس یو کے جیڈیس جو ہت کے اگینسٹ تھی اس کو بھی یاد دلایا ہے تو ہمیں کملیس چندر کی ریپورٹ کو ڈیلے یعنی ویلم کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کہنا ہے اے آئی جیڈیس یو کا تو آگے کیا لکھا ہے آگے اے آئی جیڈیس یو نے لکھا ہے کہ ہم نے ابھی اپنے جیڈیس کی نیاں کے لیے صرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ ہمارا درد اور ستیتی سمجھیں گے اور اچت قدم صحیح سمجھیں گے تو یہ کہنا ہے اے آئی جیڈیس یو کا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایس ایس مہادیویر کا سائن ہے جنرل سگریٹری ہے وہ تو کافی ایموشنل ہے اور مجھے لگا کہ یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو یہ جو لیٹر کا مطلب سمجھانا کیونکہ اس میں کافی ٹاف انگلیش یوز کی گئی تھی کافی لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے تو اگر آپ کو ایسی نیوز خبریں چاہیے اور اسی دن چاہیے جس دن یہ ریلیز ہوتی ہے یعنی لیٹس ربیٹ چاہیے تو پریز سبسکرائب کریں میرا چینلل